منافع کی کھیتی جیہاں ویگیانک طور طریقے پرگٹی شیل سوچ اور محنت ان سب کے استعمال سے بیتول کے کسان نے اپنی کھیتی کا منافع دس گناہ کر دیا ہے کیا ہے اس کسان کی کہانی دیکھئے ہمارے سمولتہ ارشاد ہندوستانی کی یہ خاص ریپورٹ ایک کسان نے پیش کی انوٹھی مثال ویگیانک کھیتی سے موٹا منافع راسائنک خاد کی جگہ کیا دیسی خاد کا استعمال پشو پالن میں بھی کمائیا نام اور کسانوں کو بھی دی پریرنا بیتول کا گاں پگھولی ویسے تو یہ گاؤں علاقے کے اور گاؤں جیسا ہی ہے لیکن یہاں رہنے والے ایک کسان نے اسے ایک نئی پہچان دے دی ہے یہ ہیں یہاں کے پرگیتی شیر کسان جائرام کا ایک وار جنہوں نے کھیتی کے لیے سرکاری نوکری چھوڑ دی پہلے تو ان کے فیصلے کو لوگوں نے عجیب نظر سے دیکھا لیکن جب انہوں نے اپنے ہنر کا کھیتی اور پشوپادن میں پریوک کیا تو ہر کوئی تاریف کرنے لگا آج علاقے کی کسانوں کے لیے چلتی پھرتے کسانی کی بات چھارہ بن چکے ہیں جیسے کالیج کیا میں جہاں پہ آیا اس سمیں بوجہ دے گوانسا ہمارے پاس میں نہیں تھے میں چاہتا تھا کہ کرشی کو ادھک شرکلاب کا دھنگا بنانے کے لیے گوانسا بہت دیر ہو لی ہے تو اس لئے میں نے کچھ بحث کھری دی اس کے بعد میں گاہ کھری دی گاہ کھری دنے کے بعد میں پھر میں نے تھوڑا سا اس میں لیور ادھک لگتا ہے جہرام نے گوبر کی ریسائکلنگ سے کھیتی اور گھر دونوں کو جوڑ دیا ہے گاہوں سے دیری کی شروعات کرنے والے جہرام کے پاس پچاس سے زیادہ گاہ بھیسے ہیں جن کے گوبر سے یہ گیس بناتے ہیں چنریٹر چلاتے ہیں اور جو افششت بچتا ہے اسے کمپوسٹ خات بنا کر کھیتوں میں ڈالتے ہیں دیسی خات کی وجہ سے ان کی کھیتی بھی اچھی ہوتی ہے اور گھر کا کام بھی اچھا چلتا ہے یہ پورا کا پورا گوبر اپنا گوبرگیس میں کلا جاتا ہے گوبرگیس سے ورمی کامپوس بن جاتا ہے تو جتنا انویشٹ اپنے جمین کا نکلتا ہے جیسے بوسا چارہ کڑ دی یہ سب اپنے گوانسوں کو کھلا دیتے ہیں گوانسے دودھ دے دیتی ہے اور خات بھی بن جاتا ہے اپنے کرسی انویشٹ کا خات بن جاتا ہے خات کا اس کے آگے جیسے سیلی نکلتی وہاں سے پھر ورمی کامپوس بنتا ہے اس کے آگے ورمی کامپوس جو انویشٹ اپنے جمین سے لیا تھا وہ اپنے جمین کو واپس کر دیتے ورمی کامپوس اپنے جمین میں ڈال دیتے اور باقی کامپوس میں سپلائی کر دیتا ہوں تو اس سے ملے رپائے ہو جاتی اور یہ جو ورشت تیار ہوتے ہیں یہ بڑے ہونے کے بعد میں کچھ گار بننے کے بعد میں ان کو میں سپلائی کر لیتا ہوں ان سے بھی آئے ہوتی ہے گوبر گیس کے ماملے میں تو جیرام بہت آگے نکل چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اتنی گیس بنا لیتے ہیں کہ اٹھارہ سو کی آبادی والے گاؤں کے چولے جل سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہو کہ اس میں میں نے اس کی گوبر گیس میں جو تاکے بنایا جاتے ہیں گوبر گولنے کے وہ میں شیٹ کے اندر ہی بنایا ہوں شیٹ کے اندر تاکے سے میں ڈاریچ پر سیل دی گوبر گیس میں ڈالا ہوں گوبر گیس سے گیس سے میں گنلیٹر جلاتا ہوں لائٹ جلاتا ہوں یہاں پہ اور کچھ جانروں کے لیے دلیا لیا بناتے ہیں جائرام کے بڑے بھائی کہتے ہیں کہ پہلے جب وہ کھیٹی کرتے تھے تو پھسل زیادہ نہیں ہوتی تھی لیکن جب سے وہ ان کے ساتھ جڑے تب سے آمدھانی دس گناہ ہو گئی ہے میں پہلے سے کھیٹی کر رہا تھا اور پہلے سے کھیٹی کرنے میں میرے کو جو آمدھانی ہوتی تھی اس کے بعد میں جائرام جب میرے پاس میں آیا پڑھ لکھ کر کے اور پھر وہ میرے ساتھ میں جب جڑا کھیٹی کرنے کے لیے تو قریباً پہلے کے آمدھانی سے دس گناہ قریباً آمدھانی آج بڑھ چکتے ہیں آس پاس کے کسان بھی جائرام کے تضربے کا فائدہ لینے ان کے پاس آتے ہیں ان کسانوں کا کہنا ہے کہ جب سے وہ جائرام سے جڑے ہیں کھیٹی کو لے کر ان کی سوچ ہی بدل گئی ہے پہلے کے مقابلے فائدہ بھی بہت ادھک ہو رہا ہے ہمارے بارگ درسک ہیں ہمارے ایک خرسک پاک سالہ کے روپ میں کیا گولنا چاہیی ہمارے پیماس ہوئے تھا کھٹی پارمپاری کھیٹی کو انہوں نے آدھونک کھیٹی میں دھال دیا کھٹی سیکھتے ہیں ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے رہتے ہیں ہر بات نئی سے نئی تکنیک اور اس کے بعد انہوں نے گاؤانس گاؤ پالنگ کیا گاؤ پالنگ کے انہوں نے ہم کو بہت سارے خائدے بتا ہے پہلی بات تو گاؤ پالن سے دو دک پالن ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دو دک پالن کے ساتھ جو گوبر نکلتا ہے گوبر سے جو گوبر خاد بنتی ہے جو گوبر خاد کے باروں میں انہوں نے ہم کو سمجھایا اس نے ادھے جار ایک لاکھ قریب کی ہوتی ہے بھلگوگی کی سمائے کو دیکھتے ہوئے اور ایک فسل ہے ڈھائی تین لاکھ روپے کی ڈھائی تین ساڑھے تین دھائی تین لاکھ روپے کی جائبی خاد کی تکلیق لینے کے لیے باہر کے لوگ بھی گاؤں میں آتے ہیں سرپنچ کا کہنا ہے کہ جائرام کی وجہ سے گاؤں کا نام بھی ہو رہا ہے ان کے باس میں پسو گھائے بیل سوی جانور ہے ان کے باس میں اسے گوبر سے انہوں نے جو جو گوبر خاد کا اتپادن جو کیا ہے یہ سارے ہمارے علاقے میں نام چل رہا ہے کہ جو گوبر خاد کی خیتی کر کے دیکھو اس میں کتنا بینیفٹ ملتا ہے ہمیں ان کی جو گوبر کے لیے باہر کے لوگ بھی چھتیوگر بلاسپور سب دور کے انہیک لوگ آ کے دیکھتے گئے اور انہیں یہاں سے جیوی خاد لے کی بھی گیا ہے ان سے ان کو انہیک پرکار کی بینیفٹ ملا ہے یہ دیکھتے ہوئے اتنا گروہ محسوس کرتے ہیں لوگوں کی جیوی خاد سے ان کو بہت بینیفٹ مل رہا ہے اُنَّت چھیل کیتی کرتے ہوئے جیرام کو کئی سممان بھی ملے ہیں ردھان منتری نرند مودی جب گجرات کے مکہ منتری تھے تب انہوں نے جیرام کو سممانت کیا تھا کئی سنسطان بھی ان کے پریاست کے لیے انہیں پرسکرت کر چکے ہیں سمیے کے لیے بیتول سے ارشاد ہندوستان موسیقی